رمان الرحیم ناظرین صفاقتہ موجود ہیں ایسے نوجوانوں کے ساتھ جو ایک نظریہ پاکستان کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ایک نیو تنظیم سازی کر رہے ہیں یہ کون سی تنظیم سازی کر رہے ہیں یہ کون سی تنظیم کو یہاں تحصیل مریدکے میں متعارف کرانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو سٹیڈ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں تحصیل مریدکے کے چوری صفیان ڈیلو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے مریدکے میں اس جو تنظیم ہے شہیر سیالوی صاحب کی تنظیم ہے وہ آپ لوگوں سے شہیر سیالوی صاحب کا تعرف تو ہے ہی کہ وہ کیسے انسان ہیں مہی بے رسول ہیں ماشاءاللہ مہی بے وطن پاکستانی سچے اور کھرے پاکستانی ہیں سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر موسٹ ایکٹیو پرسن ہیں وہ اور یہ جو تنظیم ہے جو سٹیڈ یوتھ پارلیمنٹ ہے انہوں نے بنائی ہے اور مریدکے میں یہ پہلی بار ہے مریدکے میں یہ ان کے صدر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آپ بھی گوھر سے دیکھئے میں بھی گوھر سے دیکھ رہا ہوں شکل بھی ان کی انہی سے ملتی ہے اور ان کی آتی ان سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ان سے بات کر کے پتا چلے گا جی اسلام علیکم سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے میں ٹائم دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی ہم سٹیڈ یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے مرید کے تحصیل سطح پر سٹلیکٹ ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ٹیم کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں کام کرنے کا موقع دیا اس کا بنیادی مقصد دیکھیں انسانی حقوق کے لیے بات کرنا ہے ہمارا سب سے پہلے ایجنڈا پاکستان کو لے کے چلنا ہے پاکستان کے نظریہ کو لے کے چلنا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے چاہے وہ پاکستان سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہر جگہ نکلیں گے اور پورا امن احتجاج کریں گے شہیر سی آلوی صاحب جو کہ زندہ دل اور فوجی برگیڈیر کے بیٹے ہیں ایک نوجوان کی عادت ہے ان کی سطح سربراہی میں یہ قیادت پوری پاکستان میں پھیلی رہی ہے کہ سٹرونگ جو انا افلا پا رہا ہے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ کی عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں آپ کے جو ساتھی بھی میرے ادھر بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان بچوں کو تو سنوکر سے نکلنے کی فرصت نہیں ملتی گیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں پابجی کا دور ہے آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو یہ آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا کیسے آ گیا نظریہ پاکستان کی باتیں کر رہے ہو بقائے پاکستان کی بات کر رہے ہو اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہو یہ آپ کا مائنڈ چینج کس طرح ہوا سب سے پہلے دیکھیں سارے ایک طرح کی نہیں ہوتے اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ نوجوان اتنے کارمد ہیں یا سنوکر میں کیوں ہیں ہم یہ دیکھے دکھ ہوتا ہے ہم ادھر سے نکالنا چاہتے ہیں جو نکلیا نوجوان ہوں ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ادھر چار ہیں کچھ دیر بعد عید کے بعد جب کرونا کام ہوگئے انشاءاللہ پاور شو کر رہے ہیں اور شہیر صاحب تشریف لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کتنے نوجوان ہم سنوکر سے لے کر آئے ہیں دوسری بات چاہے کہ ہمیں انگریز نے اپنا قنون پڑھایا ہے ہمیں نمو سے رسالت نہیں پڑھائی ہمیں کتابوں میں یہ نہیں ملا لیکن ہماری ماں نے ہمیں قرآن میں پڑھایا ہے کیا بات ہے زبردست قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں آپ پنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو مین اجنڈا ہے آپ سٹیڈ یوت پارلیمنٹ کا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ فلال غیر سیاسی پارلٹی ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا کسی بھی مقدمہ فکر سے تعلق رکھنے والا بس شرط یہ کہ وہ ختم نبوت کا سپاہی ہو مسلمان ہو ہمارے ساتھ اقلیت بھی آ سکتی ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف بولنے کی جورت نہ کرے اسلام کو مقدم جانتے ہوئے ہمارے ساتھ چلے ہم ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں ہم انتہا پساند اور شدت پساند نہیں ہم ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں تو ہمارا یہی مقصد ہے کیا بات ہے میں تو دعوت دوں گا نوجوانوں کو وہ بھی آئیں چوری صفیان ڈلو صاحب سے ملیں اور شہیر سیالوی کے نظریہ کو لے کر چلیں تاکہ جو محبت رسول ہے محبت پاکستان ہے یہ ہمارے دلوں میں قائم ہو سکے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان سے ملیں ان سے رابطہ کریں دڑا دڑ جو ہے وہ ان کی جو یہ جو سٹیڈ یوت پارلیمنٹ ہے اس میں شمولی تک تیار کریں ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور اس کے علاوہ میں آپ کے توسط سے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تنظیم سازی کا کام ابھی شروع ہے ہم تسیل سطح پر پھر یونین سطح پر تنظیم سازی کر رہے ہیں جو جو ہماری تنظیم میں شامل ہونا چاہتے ہم سے کنٹیکٹ کریں ہم افیشلی طور پر شہیر سیالوی کی طرف سے ان کا نوٹیفکیشن جاری کروائیں گے ابھی تاکہ میں پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہوں کوئی بھی کیسا بھی بندہ جس طرح کے مرضی کرریکٹر کا مالی کو کیا وہ اس تنظیم کا حصہ بن سکتا ہے نہیں کتن نہیں ہم اپنی آٹھ سالہ محنت کو ان کٹھے ہندکنڈوں والے کے ہاتھ تو نہیں دینے چاہتے کس طرح کس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کس طرح سیلیکٹ ہوئے ہیں جب بتائیں مارے ناظرین کو دیکھیں میں سیلیکٹ ہوں تو انہوں نے میرا ڈیٹا مجھ سے لیا ہے میرا پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے جاز گوندل صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس گجرانل کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے کافی دنوں کے سٹرگل کے بعد ان کے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا میں ان کے ساتھ ملا انہوں نے میرا ڈیٹا نمبر لیا آتھانے سے میرا ریکارڈ چیک کیا کہ آپ کس کریکٹر کیا ہے کس خاندان سے ہے دیکھیں اگر میرے خلاف ایک بھی آف آئی آر ہوتی کسی مسئلے میں میں ملوث ہوتا وہ پریزیڈنٹ تو دور کی بعد مجھے کارکون رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے دیکھیں وہ جماعت ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں انہوں نے روڈ باندھ کرنا دوسری چیزیں تو دور کی بعد انہوں نے پاکستان کے درختوں کے ایک پتہ بھی نہیں توڑا آپ ہمارے ناظرین کو جو نوجوان ساتھی آپ کے ساتھ جو مل سکتے ہیں لاسٹ میں کیا پغام دینا چاہیں گے لاسٹ میں یہ پغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اور اپنے دقوع کے دفاع کیلئے آئے ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو سٹیئی فراہم کریں گے نچلی سیاست جو ہے وہ اوپر آلوں کی جو نا وہ نہیں ہے ملکیت محلوں میں رہنے والے ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے نچلی گروہ میں رہنے والوں کو سٹیئی فراہم کریں وہ اپنی صلاحیتوں کو عبار سکیں انشاءاللہ ہم صاحب کو کارکن ہو پریزیڈنٹ ہو لیڈر ہو ہم ایک جگہ بیٹھ کے ساتھ لے کے چلیں گے اور دوسری بات یونین سطح پر کوئی بھی مرید کے بھی تصیل میں آتا ہے ہم سے کنٹیکٹ کریں بطور پریزیڈنٹ یونین میں ہم اس کا کریکٹر چیک کریں گے اردگیرد آپ نے ذرائع سے پتا کر رہیں گے انشاءاللہ اس کو سلیکٹ کرے گے اور تنظیم سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے اور پاکستان اتنے متحرک ساتھی شہیر سیالوی صاحب نے ماشاءاللہ تیار کر لیے ہیں کیا ان کا کوئی سیاسی مقاصد تو نہیں ہے کیا وہ لیکشن تو نہیں لڑنا چاہتے کہ وہ تنظیم سازیاں پہلے اتنا نہیں سنا تھا ابھی میں نے سنا ہے میں فرسٹ انٹریو کر رہا ہوں سٹیٹ یوت ہے جو یوت پارلیمنٹ کا اس کا کوئی ایسا مقصد تو نہیں ہے یہ بالکل یہ مقصد ہے جو سیاست میں آتا ہے پاکستان کو کیسے پچھا سکتا ہے یہ تنظیم میں تو حجائی کریں گے ان کے سر پہ جون تک نہیں رہی اس کا مقصد ہے کہ الیکشن لڑیں گے شہیر سیالوی صاحب فلحال مرکز کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہم ٹیم کو ایک ساتھ ان کی بات ہوئی ہے ان کا ذہن ہے 27 طریقہ کو اعلان کریں گے اگر ہو نہ ہوا لیکن یہ بات ہے یہ جو تنظیم ہے یہ انڈیپینڈس رہے گی شہیر سیالوی صاحب اس کی صدارت سے صیفہ دے دیں گے وہ سیاست میں دیکھیں سب سے بڑی بات شہیر سیالوی صاحب الیکشن لڑتے ہیں میں پنجاب کا مرید کا پریزیڈنٹ رہوں گا میں ان کے الیکشن لڑتے ہوئے ان کا کینڈڈٹ ہمارے ہلکے میں ہیں میں چاہوں تو میں ان کو سپورٹ نہ کروں اس کا تنظیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہ بڑی زبردست باتیں کر رہے تھے اسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ میاں ریاض کو میاں فیصل کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ